کالا جادو کیا ہے؟ کیا یہ ایک لانت سے بڑھ کر کچھ ہے؟ کیا کالے جادو سے کوئی بھی کام نکھوایا جا سکتا ہے؟ آئیے ان باتوں کا جائزہ لیتے ہیں سمرین بیان کرتی ہے کہ پہلے ان باتوں پر میں یقین نہیں کرتی تھی مگر جب روز بھروز میری گھر میں مختلف طرح کے مسائل بڑھنے لگے خاص طور پر میرے ہسپنڈ ہر وقت انتہائی غصے میں رہنے لگے بات بے بات مجھ پر اور بچوں پر غصہ کرنے لگے تو میں پریشان رہنے لگی کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جب ان باتوں کا ذکر میں نے اپنی دوست سے کیا تو وہ مجھے کہنے لگی یہ تو کالے جادو کے اثرات ہیں پھر ایک دن صفائی کے دوران ہمارے گھر کے مختلف حصوں سے دو سے تین عدد عجیب و غریب کاغذ کے ٹکڑے برامت ہوئے جن پر کچھ تحریر اور کچھ ہند سے لکھے تھے جب میں نے اتنے احتیاط سے ضائع کر دیا تو کچھ ہی دنوں بعد میرے ہسپنڈ کا رویہ بلکل پہلے جیسا ہو گیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کالے جادو کے اثرات تھے ہمارے ارد کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان عاملوں پر یقین رکھتے ہیں اور جادو کو ہی اپنی تمام پریشانیوں کا واحد حل سمجھتے ہیں ایسے عامل حضرات ہمیں اندھیرے کمروں میں موم بتی جلا کے دائرے بنا کر کپڑوں کی گڑیوں میں سویاں چبھو کر مردوں کی راکھ یا گیدر سنگی پر دم کر کے یا ذائچے بنا کر دوسرے انسانوں کو کابو کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ ایک افریقی لڑکی کے ساتھ بھی پیش آیا جب وہ اپنی ستیلی ماں کے ظلموں ستم سے تنگ آ کر گھر سے بھاگ گئی اور ایک ایسی عورت کے ہتھے چڑ گئی جو کہ اسے اچھی نوکری کا جھانسہ دے کر اس شرط پر اپنے ساتھ لے گئی کہ وہ اپنے اوپر کالا جادو کروائے گی تاکہ وہ اس اچھی نوکری کو چھوڑ کر کہیں اور نہ چلی جائے اس مقصد کے لیے اس نے لڑکی کے جسم کے کچھ بال اور اس کی چند ضروری اشیاں اپنے پاس رکھی اور اسے ڈرائیا کہ اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو کالے جادو کے اثر سے تم پاگل ہو جاؤ گی پھر اس عورت نے اس لڑکی کو پیسے دے کر یورپ کی طرف روانہ کیا اور اس طوران اس لڑکی کو کئی مرتبہ اپنی عزت کی قربانی دینی پڑی اور جب یورپ پہنچی تو بھی انہی لوگوں کی وجہ سے اور خوف سے کہ کہیں میں پاگل نہ ہو جاؤں بطور سیکس ورکر کام کرتی رہے مگر آخر کار اس کی حمد جواب دے گئی اور آخر کار وہ سوشل ورکرز کی مدد سے اس مقروب دھندے سے باہر آ گئی اور اپنے خوف پر قابو پا کر اس نے اپنی کہانی دنیا سے شیئر کی تاکہ کوئی اور معصوم لڑکی اس طرح کے جال میں نہ پھنس سکے اور آج تک اس پر اس جادو کا کوئی اثر واضح نہیں ہوا اسی لیے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جادو وغیرہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ صرف law of attraction کی طرح کا معاملہ ہے کچھ عامل یا وچ ڈاکٹرز جو کہ علم رکھتے ہیں دراصل اپنی بھرپور توجہ اور تمام تونائی ایک طرف مرکوز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے اگر ہم تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو کالے جادو اور جادو ٹونا کو ہمیشہ روحانیت کے مقابل پر شیطان کے چیلوں کا کام سمجھا جاتا رہا ہے اور ہر مذہب میں اسے سختی سے منع کیا گیا ہے اس علم کی تاریخ رینیسنس کے دور سے جوڑی جاتی ہے اور یہاں تک کہ یونانی مذہبی افسانے اور تاریخ بھی جادو اور زائچوں کے قصوں سے بھری ہوئی ہے ان جادوگروں کے ہاتھوں استعمال ہونے والے مختلف طریقوں میں ووڈو ڈال، اولو کا خون، ہپناٹائزنگ اور بدروہ بلانا وغیرہ شامل ہیں آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ مختلف ساؤتھ امریکن اور افریکن قبائل میں جادو یا ووڈو کو ایک مذہب کے طور پر بھی اپنایا جاتا ہے لفظ ووڈو کا مطلب خدا کی روحیں ہے ووڈو کے ماننے والے ایک حتمی خدا کے وجود کو قبول کرتے ہیں جسے لوہ کہا جاتا ہے ہندو مذہب میں بھی مختلف فرقے جادو کو مذہب کا حصہ مانتے ہیں اسی طرح ایک گروہ جو کہ اگوری فرقے کے نام سے مشہور ہے اس کے مطابق جلے ہوئے مردوں کی راہ کے استعمال خون اور انسانی گوشت کھانے میں بھی کوئی برائی نہیں ان خطرناک عقیدے رکھنے والے اندھیروں میں چھپے ان کالے جادو گروہ کو عام طور پر ایسی حرکات میں ملوث پائے جاتا ہے جو کہ انسانیت کی بجائے ہوانیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے شاید اسی لیے کیونکہ انہیں شیطانی طاقتوں کا استعمال کرنے کے لیے اپنی ذات، انسانیت اور اپنے مذہب کی توہین تک کرنی پڑتی ہے اسلام میں بھی ان شیطانی کاموں کی سخت ممانعت کی گئی ہے صورت الفلق اور صورت الناس کا مضمون ہمیں اس طرح کی شیطانی وساوث سے بچنے کی طرف رہنمائی کرتا ہے ایک یورپی مسلمان بیان کرتے ہیں کہ جادو ٹونا اور تعویز کیسے میرے مسلمان ہونے کا باعث بنا ہوا کچھ یوں کہ میں افریقہ میں غلط قسم کے دھندوں کا کاروبار کرتا تھا اور وہاں کے چند نابلد مسلمان دوستوں نے مجھے ایک تعویز دیا اور کہا کہ میں اسے اپنے پاس ہمیشہ رکھوں یہ مجھے پولیس سے بچائے گا وہ تعویز میں نے دو سال اپنے پاس رکھا اور اس دوران بہت مرتبہ مجھے پولیس نے بھی پکڑ لیا مگر جب بھی میری تلاشی لی گئی اور یہ تعویز نکلتا تو وہ مجھے ڈر کر چھوڑ دیتے میں بہت متاثر ہوا کہ مسلمان کتنے طاقتور ہیں کہ برا کام بھی کریں تو اس تعویز کے ذریعہ سے بچ سکتے اپنے وطن واپس جا کر یہ سارا قصہ میں نے اپنے ایک اور مسلمان دوست کو سنایا تو وہ سخ خوصہ ہوا اور مجھے کہنے لگا کہ یہ تو سرہ سر شرک ہے پھر اس نے مجھے قرآنی آیات اور احادیث کی چند کتابیں دیں جنہیں میں بار بار پڑھتا تھا اور ہر بار مجھے ایک نیا مطلب سمجھاتا تھا اسی طرح میں قرآن پاک اور خدا تعالیٰ کی محبت میں گرفتار ہوا اور مسلمان ہو گیا اور تب مجھے سمجھ آئی کہ اس وقت افریقہ میں اللہ تعالیٰ مجھے در حقیقت آزما رہا تھا کالے جادو کے عمل میں علم کچھ ہو جانے کا یقین اور خوف تینوں باتیں شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یقینا ہماری اس دنیا میں ایسی بہت سی طاقتیں اور مخلوقات ہیں جن کے بارے میں انسانوں کو علم نہیں دیا گیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے اگر آپ کا بھی اس طرح کا کوئی تجربہ ہے تو ہم سے ضرور شیئر کیجئے گا اگر آپ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں